ہماری جب حکومت تھی ہمیں بھی آئی ایم ایف ہمیں بھی آئی ایم ایف نے زور لگایا کہ ڈیزل اور پٹرول بڑھا دو بجلی بڑھا دو ہمارے اوپر بھی پریشر تھا لیکن عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے اور اس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا کسی سے کسی سے خوف زدہ نہیں جو میں چاہتا ہوں نوجوانوں میں چاہتا ہوں آپ سب یہ ہو کبھی کبھی آپ نے کسی کے سامنے نہیں جھکنا کیونکہ یہ شرک لا الہ الا اللہ آپ کو غیرت دیتا ہے اور جب آئی ایم ایف نے ہمارے پر پریشر ڈالا تو ہمیں کہا کہ دس روپے پٹرول کی اور فضل رمان کی قیمت بڑھا دو تو ہم نے دس روپے پٹرول اور فضل رمان کی قیمت کم اور بجلی کی قیمت چار روپے یونٹ کم کی ہم نے کیوں کی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ عالمی مہنگائی ہے عالمی مہنگائی ہے ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی ہے تو ہم اپنے لوگوں کو اس مہنگائی سے بچائیں ہم نے اور جگہ سے پیسے کھینچے ہم نے کوشش کی کہ اور جگہ سے اپنا پیٹ کاٹ کے کم از کم ہم اپنے لوگوں کے اوپر ڈیزل اور پٹرول کا اس لیے بوجھ نہ ڈالیں کیونکہ جب ڈیزل پٹرول اور بجلی جب یہ مہنگے ہوتے ہیں تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے گھروں میں مشکل پڑ جاتی ہے تنخواہدار تنخواہدار طبقے کا مہینہ کا خرچہ وہ نکال نہیں سکتا اپنی تنخواہوں سے غریب غریب ہو جاتا ہے جو رکشہ چلاتا ہے جو مزدوری کرتا ہے جب وہ تندور پہ جاتا ہے تو گیس سے گیس سے روٹی نان بنتا ہے تو وہ ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے آپ کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے سکول کی فیس مہنگی ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے روکا ہوا تھا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ اپنے ملک کی دولت میں اضافہ کریں ہم کوشش کر رہے تھے کہ اپنے ملک کی دولت میں اضافہ اور ملک کی آمدنی میں اضافہ ہو تاکہ ہم کئی اور سے پیسے جمع کر کے لوگوں کا بوجھ کم کریں ہم نے اپنے دور میں دیر کے لوگوں یہ سن لو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کیا سب سے زیادہ ٹیکس کٹھا کیا وہ ٹیکس کی وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ اس میں سے ٹیکس جائے آپ کے اوپر پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم رہے آپ کو بجانے کے لیے